نمازکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان دپی ایم فیکٹر میں آپ کا سواگت ہے پردھان منتری نریندر موڈی، گرہ منتری عمیت شاہ اور رکشہ منتری راجنات سینگ تینوں نے پی اے کو کے لے کر بڑا سنکیت دیا ہے گرہ منتری عمیت شاہ نے سب سے نئے انٹرویو میں پی او کے کو لے کر بڑی بات بول دی ہے تو کیا پی او کے کو لے کر پردھان منتری نریندر موڈی کچھ بڑا کرنے والے ہیں کیا پاکستان کے قبضے والے کشمیر کے اچھے دن آنے والے ہیں لگاتار مل رہے سنکیتوں سے ایسا لگ رہا ہے جیسے جنت کی 13,296 کلومیٹر زمین بہت جلدی سوادھین ہونے والی ہے موڈی سرکار کا یہ دعویٰ اس لیے بھی مضبوط ہو جاتا ہے کیونکہ اب پاکستان کے قبضے والے کشمیر کی جنتہ خود ہی بھارت کے ساتھ آنے کو بیتاب ہے دیش ہیت میں نرینے لیے پرانی چنوٹیوں کا سمادھان کیا آرٹیکل 370 کی سماپتی سے لے کر سرکار نے نیشن فٹ کی سوچ کے ساتھ ایسے ہر ادھرے کام پورے کیے اس لیے اگریسیو ہوں کہ جمہو این کشمیر کے پی ایک کو کو آپ بھارت کا حصہ نہیں مانتے ہو کیا اگریسیو نہ ہو جان دے جنگے اس کے لیے کیا بات کر رہے ہیں آپ پاک اکیپیکس میں بھارت کا حصہ ہے اور اس حقیقت ہے یہ ہمارا حصہ ہے بھارت کا حصہ ہے اگریسیو ہوں کہ وہاں کے مسلمان بھائی بھی ہمارے ہیں وہ بھومی بھی ہماری ہے پاکستان نے ہتھیا دیا بھارتیہ کا وہ ٹارگیٹ ہے ہر کسمیر کا وہ ٹارگیٹ ہے سنگھ ہوم مینیسٹر کا نہیں ہم نے 370 اور 35 اے کو سماپت کر دیا اور آج کسمیر بھارت کا ابھیل انگ پاکستان میں جس پرکار کی بھوک ہے جس پرکار کا ارچتنٹر ہے جس پرکار کی مہنگائی ہے اب سبھی پاکستان والوں کو بھی کسمیر سورگ بکتا ہے سپاک آکوپائیٹ کسمیر کے لوگوں پر جو جلمنٹ آیا جا رہا ہے وہیں سے یہ ڈیمانڈ اٹھے گی کہ ہم کو بھارت میں اپنے کو مرک کرنا ہے موڈی جی نے بھم نینے لیا کہ جو ہوگا وہ ہوگا ہم دیکھیں گے لڑیں گے جیتیں گے ہماری سیما اور ہماری سینا یہ دونوں کے ساتھ چھیڑ کھانی ہم سہن نہیں کریں گے تیرہ ہزار دو سو چھیانوے ور کلومیٹر کا وہ حصہ جو بھارت کا ہے لیکن پاکستان کے قبضے میں ہے اب اس پیوکے کی باری ہے پاکستان کے قبضے سے گلگت بالتستان اور مزفر آباد چھیننے کی تیاری ہے کہ ہم یہ مانے کہ اب نیکسٹ لائن آف ایکشن پیو جے کے ہیں دیکھیں آپ کا سوہبابی کے پرسنوں پوچھنا اگر آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس طرح کی باتیں انٹریوی بھی نہیں کی جاتی ہے یہ کرنے کی باتیں ہوتی ہے ڈری منتری امید شاہ نے کیوں کہا یہ کہنے کی نہیں کرنے کی بات ہے تو کیا پیوکے کو بھارت میں شامل کرنے کا ماسٹر پلان تیار ہو چکا ہے پارٹی جنتہ پارٹی کی سرکار کا ایک فرم ماننا ہے پر دیش کی پوری سمسط کا ماننا ہے کہ پاک اوکیپائی کسیل بھارت کا حصہ ہے اور اس حقیقت ہے یہ ہمارا حصہ ہے بھارت کا حصہ ہے اور میں نے ابھی ابھی ایک انٹریو میں کہا ہے کہ وہاں کے مسلمان بھائی بھی ہمارے ہیں وہ بھومی بھی ہماری ہے پاکستان نے حقیات دی ابھی اچھا کی ایمیج کم بولنے لیکن زیادہ کرنے والے نیتا کی دیش کی گریہ منتری ابھی اچھا نے اس بار پیوکے کے بارے میں سرکار کی استحتی ساف کر دی ہے تو کیا پاکستان کے قبضے والے کشمیر کی قسمت بدلنے والی ہے کیا پیوکے کے لوگوں کی بھارت میں شامل ہونے کی حصرت پوری ہونے والی ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ صرف دیش کے گریہ منتری ہی نہیں دیش کے رکشہ منتری راجنات سنگھ نے بھی ایسا ہی سنکے دیا ہے پیوکے کو لے کر دیش کے گریہ منتری کی سوچ ایک دم سپشت ہے دیش کے رکشہ منتری پیوکے کو لے کر ایک دم کلیر ہے تو کیا دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی نے اگلے بڑے فیصلے کی سکرپٹ لکھ لی ہے کیا پردھان منتری موڈی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کشمیر کا مدہ سلچانے کا پلان بنا چکے ہیں اگر نریندر موڈی لگاتار تیسری بار دیش کے پردھان منتری بنے تو کیا موڈی 3.0 کا پہلا فیصلہ پیوکے کو لے کر ہوگا 6 اگست 2019 بھارت کے لوگ سبح اس لیے اگریسیو ہوں کہ جمہو این کشمیر کے پی ایکوں کو آپ بھارت کا حصہ نہیں مانتے ہو کیا اگریسیو نہ ہو جان دے دیں گے اس کے لیے کیا بات کر رہے آپ اگریسیو ہونے کی کیا بات کر رہے ہو کہ جب میں سدن میں جب 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 جمہو این کشمیر راڈیا بولا ہوں جب جب پاک اکٹیوپائی کشمیر اور اکسائسن دونوں اس کا حصہ ہے یہ بات کو آس قریب پانچ سال پہلے لوگ سبح میں جمہو کشمیر پونرگٹھن بل پر چرچہ کرتے ہوئے دنیا نے پیوکے کو لے کر گریہ منتری امید شاہ کا گصہ اور ایموشن دیکھا تھا گریہ منتری نے لوگ سبح میں ساف ساف کہا تھا کہ وہ جب جب جمہو اور کشمیر بولتے ہیں تب تب اس میں پاکستان کے قبضے والے کشمیر اور چین کے قبضے والا اکسائی چن بھی شامل ہوتا ہے 6 دسمبر 2023 بھارت کے لوگ سبح 6 دسمبر 2023 کو جب لوگ سبح میں جمہو کشمیر بونرگٹھن بل بہومت سے پاس ہو گیا تو گریہ منتری امید شاہ نے ایک بار پھر دیش کی سنسط میں ساف ساف کہا کہ پیوکے بھی ہمارا ہے اور پیوکے میں رہنے والے لوگ بھی ہمارے ہیں پیوکے بھارت کا ابھیندنگ ہے لیکن سچ یہ ہے کہ بھارت کے اس حصے پر اکٹوبر 1947 کے بعد سے پاکستان کا قبضہ ہے اب پاکستان سے پیوکے چھیننے کی باری ہے مشن پیوکے کی شروعات موڈی سرکار نے پیوکے کے لیے جمہو کشمیر ویدھان سبھا میں 24 سیٹیں آرکشت کر کے کر دی جمہو میں پہلے 37 سیٹیں تھیں یہ بھی نیای کا سوال ہے جمہو میں پہلے 37 سیٹیں تھیں اب 43 ہوئی ہے کشمیر میں پہلے 46 تھی اب 47 ہوئی ہے اور پاک اکیوپائی کشمیر کی 24 سیٹیں کیونکہ وہ ہمارا ہے ہم نے بھی زیور رکھتی 24 سیٹوں کو زیور اب گری منتری امید شاہ نے ڈنکے کی چوٹ پر ایک بار پھر کہا ہے کہ جس زمین پر پاکستان نے اویت قبضہ کیا ہے وہ زمین بھارت کی ہی ہے وہاں رہنے والے مسلم بھی ہمارے ہیں اور پیوکے کا بھارت میں ویلے کرانا ہر بھارتیے کی اچھا اور لکش ہے صرف 35 سیکنڈ میں گری منتری امید شاہ نے وہ اعلان کر دیا جسے سننے کے لیے پیوکے کے لوگ عرصے سے بے چین ہو رہے تھے لیکن اس کے بعد گری منتری امید شاہ نے کشمیر کے یواؤں کے لیے بھی ایک خاص سندیش دیا پیوکے جسے کہنے کو پاکستان آزاد کشمیر کہتا ہے لیکن وہاں کی لوگوں کو پاکستانی سینا بھوٹوں سے رونتی ہے پیوکے میں پچھلے دو سالوں سے ایسی بگاوت ہو رہی ہے جیسی اب سے پہلے کبھی نہیں ہوئی پاکستان کے کبزے والے کشمیر کے ہر شہر میں پاکستان کے فوجی کبزے سے آزادی کے نارے بلند ہو رہے پیوکے کے لوگ آواز بلند کر رہے ہیں ریاست ہماری کبزہ تمہارا نامنظور نامنظور رکشہ منتری راجنات سنگھ نے کہا ہے کہ پیوکے کو بھارت کے ساتھ ملانے کے لیے ہمیں یدھ نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ پیوکے کی جنتہ خود بھارت کے ساتھ آنے کا فیصلہ کر دے گی رکشہ منتری راجنات سنگھ کی یہ بات سچ ثابت ہوتی دکھ رہی ہے یوکے میں ہو رہا پردرشن بینا گولی بینا بارود یوکے کے بھارت میں ویلے کا سبوت ہے لوسی کے اس پار رہنے والے کشمیری ہندوستان میں ویلے ہو جانے کے لیے نارے لگا رہے ہیں یوکے میں ہو رہے پردرشنوں سے پاکستان کی سینہ اور سرکار تھررا گئی ہے سر پیوکے ہی نہیں پورے پاکستان میں جنتہ کا سر ایک جیسا ہے جو لوگ سینہ کے ظلمی جنرلوں کے خلاف کچھ نہیں بولتے تھے وہ عام لوگ بھاگی بن گئے آج پیوکے پاکستان سے آزادی مانگ رہا ہے گلگت میں بھی پاکستان سے الگ ہونے کے لیے تحریک چل رہی ہے خیبر پختنکوا سے لے کر پاکستان کے پنجاب اور بلوچستان تک پاکستان کے فوجی چنگل سے چھوٹنے کے لیے چھٹ پٹا رہے ہیں پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے کگار پر ہے لوہا گرم ہے لیکن پیوکے کو پھر سے بھارت میں شامل کروانے کے لیے بھارت کو کوئی اتھوڑا نہیں مارنا پڑے گا کیونکہ پیوکے میں رہنے والے پانگلہ دیش کی طرح پاکستان کے چنگل سے چھوٹنے کے لیے بغاوت کر چکے ہیں بیورا رہ پوت ٹی بی نین پارت پارش